بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المسابیح کے درس نمبر 96 میں باب الاشغیبہ فصل اول سے حدیث نمبر 479 سے لے کر 474 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلب و اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں وعن علی انہو سل الزہر ثم کعر في حبائج الناس في رحبت الكوفہ حتى حدرت صلاة العصر ثم اتی بماء فشارب وغسل وجہه ویديه وزکر رأسه ورجلیه ثم قام فشارب فضله وہو قائم ثم قال انہ اناسا یکرہون الشرب قائما و انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سانعا مثل ما سنعت رواہ البخاری حضرت علی کرماللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے زہر کی نماز پڑی اور پھر لوگوں کے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوفہ کی ایک بلندو کشادہ جگہ پر اپنی مجلس قائم کی اور وہاں لوگوں کے جگروں اور معاملوں کو سن کر فیصلہ کرتے رہے یہاں تک کہ عاصر کی نماز کا وقت آ گیا جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو انہوں نے اپنی پیاس بجانے کے لیے وضو سے پہلے اس پانی میں سے پیا پھر انہوں نے وضو کے لیے اپنا موں اور اپنے ہاتھ دوئے اور راوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سر کا مسا اور اپنے پاؤں دوئے اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حالت میں بیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو قراہت پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروح ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم نے ایسا ہی کیا کہ جیسا ابھی میں نے کیا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے زکرہ رأسہو اعنی راوی نے اس وضو میں سر کا مسا بھی بیان کیا ہے اور پاؤں دھونے کا ذکر بھی کیا ہے ما صنعتو حضرت علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے جس طرح وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا ہے ایسا ہی عمل نبی کریم نے کیا تھا بہرحال اس سے عام پانی کے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کی بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ زمزم اور وضو کے پانی کی صورت تو استثنائی صورتوں میں سے ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل على رجل من الانسار ومعه صاحب له فسلم فرد الرجل وهو يحبل الماء في حائت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعن فقال عندي ماء بات في شن فانترک علی العریش فسكب في قداح ماء ثم حلب عليه من داجن فشارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم أعاد فشارب الرجل الذي جاء معاه رواح البخاری حضرت جابر راوی ہیں ایک دن نبی کریم ایک انساری یعنی ابو الحیسم جن کا ذکر پہلے بھی غزرا ہے ان کے باغ میں تشریف لے گئے آپ کے حمراہ آپ کے ایک صحابی یعنی حضرت ابو بکر بھی تھے حضور علیہ السلام نے باغ میں پہنچ کر سلام علیکم کہا اس انساری نے آپ کے سلام کا جواب دیا نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پرانی مشق میں باسی پانی ہو تو لے کر آو تو آکے ہم پیئیں اور اگر تمہارے پاس ایسا پانی نہ ہو پھر ہم ندی یا نہر سے مو لگا کر پانی پی لیں گے انہوں نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس پرانی مشق میں باسی پانی موجود ہے چنانچہ وہ جھونپڑی میں گئے جو انہوں نے اس باغ میں ڈال رکھی تھی اور ایک پیالہ میں پانی لے کر پھر اس پر یعنی اس پیالہ میں گھر کی پلی ہوئی بکری کا دھود دوہ اور اس پیالہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جس کو نبی کریم نے نوش فرمایا اس کے بعد وہ انساری پہلے پیالہ کی طرح ایک اور پیالہ لے کر آئے جس کو ان کے صاحب نے بیا جو حضور کے ہمراہ آئے تھے یہ بخاری شریف کی روایت ہے وَمَعَعُوا صَاحِبُ اللَّهُ شارحین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کے لقب سے یاد کیا ہے جیسے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ شارحین کا قول سر آنکھوں پر قبول ہے لیکن دل و دماغ پر جتنا زور دیا جائے دماغ اتنا انکال کرتا ہے کہ یہ شخص صدیقِ اکبر ہوں کیونکہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فَشَارِبَرَّجُلُ لَّذِي جَاعِنْ مَعَاهُ ایسے الفاظ صدیق کے لیے کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں یہ تو ایک غیر معروف اجنبی آدمی کے لیے استعمال کے الفاظ ہیں مَا اِنْ بَاتَ یعنی رات کا رکھا ہوا پانی ہو تو دے دو شانتن یہ پرانے مشکیزے کو کہتے ہیں وَإِلَّا كَرَعْنَا یعنی اگر اس طرح پانی اور برطن میسر نہ ہو تو پھر ہم کسی طرح یا نہر کے پانی کو مو لگا کر پی لیں گے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِدَّتِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَتْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوایتٍ لِّمُسْلِمٍ اِنَّ الَّذِي يَا أَكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِدَّتِ وَالزَّحَابِ حضرتِ امی سلمہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں پینے کی کوئی چیز پیتا ہے تو یہ اس کا پینہ اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو اتار دے گا یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص چاندی اور سونے کے برطن میں کھاتا اور پیتا ہے اس کا حشر بھی یہی ہوگا گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سونے چاندی کے برطن میں کھانا اور پینا حرام ہے یو جر جیرو اونٹ کو ہنکاتے وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو جر جرہ کہتے ہیں یہاں غٹ غٹ کر آگ کو پیٹ میں داخل کرنا مراد ہے اس داخل کرنے سے جر جرہ کی آواز پیدا ہوتی ہے نار جہنمہ راجے اور واضح اور آسان ترکیب یہی ہے کہ نار جہنمہ کا قالمہ یو جر جیرو کا مفعول بھی ہے اے یو جر جیرو نار جہنمہ فی بطنی ہی یعنی مسلسل دوزخ کی آگ پیٹ میں بر رہا ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت عزیفر علی اللہ تعالی عنہ رامی ہیں قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقُولُوا لَا تَلْبِسُ الْحَرِیرَةِ وَلَا الدِّبَاجَ وَلَا تَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الزَّهَبِ وَالْفِدَّتِ وَلَا تَأْقُلُسْ فِي سِحَا فِيهَا فَإِنَّهَ لَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ حضرت حضائفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشمی کپڑا نہ پہنو اور نہ دیباج پہنو جو ایک طرح کا ریشمی کپڑا ہی ہوتا ہے اسی طرح نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیو اور نہ سونے چاندی کی رکابیوں اور پیالوں میں کھاؤ کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں حضرت انس کہتی ہیں ایک دن رسول کریم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کے لیے گھر کی پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دویا گیا اور اس دودھ کو اس کوئے کے پانی میں ملایا گیا جو حضرت انس کے گھر میں تھا پھر یہ دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جس میں سے آپ نے کچھ دودھ پیا اس وقت حضور علیہ السلام کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک دہاتی بیٹھا تھا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچا ہوا دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو دیجئے لیکن آپ نے اس دہاتی کو انعیت فرمایا جو آپ کی دائیں طرف بیٹھا تھا پھر فرمایا کہ دائیں مقدم ہیں اور پھر دائیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یاد رکھو دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں اور دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں لہٰذا دائیں طرف والوں کو دیا کرو یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو تم بھی دائیں طرف والوں کی رعایت ملہوز رکھا کرو کہ دینے میں انہی سے ابتداء کرو یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے الایمانون یہ سارے الفاظ یمین کے مادہ سے محقوظ ہیں یعنی دائیں طرف سے پانی کا جام گھومنا چاہیے دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہوتے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رامی ہے قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بک داح فشارب منه وعن یمینه غلام اصغر الکوم والاشیاخ عن یساریه فقال يا غلام اتا ازام ان اعطیاه الاشیاخ فقال ما كنت لاؤثر بفضل منكم حضرت سحل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم کے خدمت میں دودھ یا پانی کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں سے آپ نے پیا اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک نو عمر تھا حاضرین مجلس میں سب سے چھوٹا تھا یعنی حضرت ابن عباس اور جو بڑے بوڑے لوگ تھے وہ سارے بائیں طرف موجود تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس باقی ماندہ دودھ یا پانی کو ان بوڑوں کو دے دوں تو اس نو عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بچے ہوئے دودھ یا پانی کو دینے کے سلزلے میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس بچے ہوئے دودھ یا پانی کو اسی نو عمر کو دے دیا یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے غلام سے حضرت ابن عباس مراد ہیں یہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے لا او تیرو یعنی میں آپ کے بچے ہوئے پانی یا دودھ کے دینے میں اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا اس حدیث سے عیساد بطاعت کا مثلہ واضح ہو جاتا ہے عیساد بطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو نیکی مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ نیکی اس کو ملے مثلا جماعت کی پہلی صف میں ایک شخص کھرا ہو پیچھے صف میں بزرگ آ جائیں تو وہ شخص پیچھے ہر جاتا ہے اور بزرگ کو صفے اول کے ثواب کا موقع دے دیتا ہے یہ عیساد بطاعت ہے عیساد بطاعت اگر واجبات میں ہو تو یہ ناجائز ہے اگر طاعت غیرے واجبات میں ہو تو مقبول ہے تو یہ عیساد بطاعت کی بات تھی لیکن اگر دنیوی امور میں کوئی شخص عیساد کرتا ہے تو یہ مستحب ہے مثلا اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دیا اپنی باری کسی دوسرے کو دے دی اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بٹھا دیا اس میں عدب ہے اور ثواب ملتا ہے